آج کچھ بہت پیاری بہت یونیک بہت انوکی حدیث سنانے جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے تعلق سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں حضور بحیثیت شوہر کے ایزے ہزبینٹ کیسے تھے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہر ایک شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے ایک بہترین مثال فالو کرنے کے لیے ان کے نقش قدم جنت کے راستے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت میں پہنچے گا نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے حضور ایزے ہزبینٹ کیسے تھے اس تعلق سے کچھ امیزنگ کچھ بہتی یونیک اور انوکی حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں شاید آپ کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیسلانٹی کا یہ پہلو نہ ہو بہت پیاری حدیثیں ایزے ہزبینٹ ایک شوہر کے ایسے سے حضور اپنی بیویوں کے لیے کیسے تھے آپ کا معلوم ہے کہ حضور کی متعدد بیویاں ہیں کئی ساری بیویاں ہیں حضور کی گیارہ بیویاں ہیں لیکن ایک ساتھ گیارہ نہیں رہی جب تک حید خدیجہ حضور کی زندگی میں تھی باحیات تھی زندہ تھی حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا ان کی وفات کے بعد ہی نکاح کیا سب سے زیادہ جو انوکہ رشتہ جو حضور کا کسی عورت کے ساتھ جڑا وہ رشتہ حضور کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساری بیویوں میں سب سے زیادہ علم والی ہے علماء نے کہا ہے کہ ایک طرف ساری حضور کی زوجات جو امت کے سارے لوگوں کی مائیں ہیں حضور کی بیویوں ہماری مائیں ہیں ان سب کا علم ایک طرف ہو جائے اور حیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہا کا علم ایک طرف ہو تو کہا گیا ہے کہ حیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم زیادہ ہوگا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ صحابہ میں بھی جو سب سے زیادہ علم والی لوگ تھے جن کے قرآن اور حدیث کا زیادہ علم حاصل تھا دین کا زیادہ علم حاصل تھا ان میں بھی کچھ گینے چونے سرفہرس لوگوں میں سے ایک ہیں حیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اور حیت عائشہ عزی اللہ عنہ کے عمروں کے درمیان دونوں لوگ کی عیج میں بہت فاصلہ تھا حضور نے کسی بھی کماری عورت سے شادی نہیں کی ایک ہی صرف حضور کی زوجہ کماری تھی وہ حیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو بہت کم عمر میں حضور کی نکاہ میں آگئی دونوں لوگ کی عمر میں دونوں لوگ کی عیج میں تقیباً پیتالیس سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا مہت بڑا فرق تھا حضور بہت بڑے تھے حضور کے بال تو کبھی سفید نہیں ہوئے حضور کے بال وفات تک صرف سترہ بال سفید تھے سب بال جوڑ کر داڑی اور سر کے بال ملا کر کے حضور ہمیشہ نوجوان جوان دیکھتے تھے لیکن عمر کا فاصلہ تھا ایک ایسا شوہر جس کی عمر زیادہ ہے وہ بہت سیریس مرحلے میں عمر کے ہے بہت سیریس کام جس کے ذمہ ہیں سارے دنیا میں اہم کام اللہ کی دین کو عام کرنا وہ ایک بہت چھوٹی عمر والی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ اور برطاو کرتا ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں پہلی حدیث میں سناؤ حیرت عاشر صدیق عز اللہ فرماتی ہیں کہ لَقَدْ رَأِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَ الْعَبُونَ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھر نہیں تھا ان کی حضور نے اپنے بیویوں کو اللہ گھر دی ہوئے تو حضور اسی میں بارے بارے رہتے تھے حیرت عاشر صدیقہ ظلانہ کا جو گھر ہے جہاں پہ حضور کی افعاد جہاں حضور کی جہاں فلحال قبر مبارک ہے وہی حیرت عاشر صدیقہ ظلانہ کا کمرہ تھا ان کا حجر مبارک ان کا گھر تھا وہ بلکہ نبوی سے لگا ہوا مزجز سے لگا ہوا تو حضور عاشر کہتی ہے کہ میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اور کچھ حبشی لوگ وہ صحابہ جو حبشہ سے تعلق ہوتے تھے سیاہ فارم صحابہ وہ لوگ مسجد کے سہن میں کچھ کھیل کھیل رہے تھے کچھ جنگی مشک کر رہے تھے تو ایک طرح کا کھیل ہوتا تھا اس میں صحاب بھی بنتی تھی جنگ کی مشک بھی ہوتی تھی اور وہ کھیل بھی تفریقی بھی ایک چیز تھی اور مسجد کے سہن میں کھیل رہے تھے تو حضور نے فرمایا مسجد کا کیا تم کھیل دیکھو گی حضور صلی اللہ سے فرماتے ہیں ایک نبی کہہ رہا ہے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہو گی میں اس دیکھنا چاہو گی میں نے کہا کیوں نہیں حضور نے کہا میرا نام نہیں لیا حضور نے بولئا یا حمیرہ حیتہ عاشر کا حضور پیار سے یا حمیرہ کہتے تھے اے حمیرہ یعنی بیویوں کو پیار کا نام دینا یہ بھی سنت ہے آپ کسی پیار بھرے لفظ ہے کیسے لفظ ہے جس کو بیوی پسند کرتی ہے حمیرہ کے مانے آتی ہے گوری خوصورت بیویوں کو خوصورت کہا جاتا بہت خوش ہو جاتی ہے اگر شوہر بیوی کی حسن کی تعریف کر دے ان کی بیوٹی کی تعریف کر دے تو بیویوں کو بہت خوشی ملتی ہے حضور حمیرہ بلاتے تھے حمیرہ میں اس دیکھنا چاہوگی کہتی ہے کہ میں میں آئی میں نے حضور کی گال پر اپنے چہرے کو رکھ دیا یعنی وہ پیچھے سائی ہوں گی ادھر بغل سے اور یا ادھر سے توہیت آئیشہ صدیقہ زلطلانہ نے اپنے چہرے مبارک کو حضور کے روحسار مبارک حضوری گال پر رکھ دیا یسے بہت پیار سے ایک کندے پر سر رکھ کر کے پیچھے سے لگی ہوں گی اور حضور نے پھر اپنی چادر سے ان کو ڈھاپ لیا تاکہ وہ چھپی بھی رہے اور پیار سے ڈھاپ لیا اور پھر وہ میش دیکھتی کافی دیر تک دیکھتی رہی ہیت آئیشہ کہتی ہیں کہ کچھ دیر بعد حضور نے فرمایا کہ حس بکی ہو گیا بہت ہو گیا اب چلتے ہیں دیکھ چکی نا تو حضور کیتی ہیں میں نے کہا نی نی جلدی مت کیجئے مجھے اور دیکھنا ہے پھر تھوڑی دیر دیکھتی ہیں پھر حضور کیتے ہیں کہ اب چلتے ہیں دیکھ لی ہوگی تو فرمایا کہ نہیں رکیے میں اور دیکھنا چاہتی ہوں حداشہ کہتی کہ میں نے تین بار حضور کو روکا اور بہت دیر تک روکا میں میش دیکھتی رہی مردوں کو دیکھتی رہی صحابہ تو مرد تھی جو کھیل رہے تھے چونکہ پردے کی پیچھے سے مردوں کو دیکھنا عورت کے لیے بہت سے صورت میں جائز ہے جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو عورت کی توجہ مرد کی طرف نہ جاتی ہو حداشہ فرماتی ہے کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے کہ میں اصل میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہی تھی میرا بہت زیادہ شوق میش دیکھنے کا نہیں تھا میں تو یہ دکھانا چاہتی تھی دوسری عورتوں کو اپنی دوسری سوکنوں کو دوسری عورتوں کو جو میرے گھر میں تھی کہ دیکھو حضور کے ساتھ میں میش دیکھ رہی ہوں تاکہ میرا کمال میری خوش نصیبی سب کو دیکھ جائے یہ کہتی ہیں لیکن میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو یہ خبر پہنچ جائے اب کافی دیر کھڑی رہے ہیں کوئی نہیں کوئی ضرور دیکھ لے گا لوگوں کے یہ خبر مل جائے کہ حضور مجھے میش دیکھا رہے ہیں میری لئے کھڑے ہیں مجھے لے کر کھڑے ہیں تو بیوی جب اتنا ساتھ ایکسائٹیڈ ہو شوہر کے لے کر تو شوہر کتنا اسے مطلب محبت دے رہا ہے دوسری حدیث بہت جلدی پوری کرتے حیداشہ فرماتی ہے میرے پاس محلے کی لڑکیاں میری عمر کی لڑکیاں آتی تھی اور بیٹھی تھے ہم لوگ کھیل کھیلتے تھے ہم لوگ کھیلتے تھے گھر کے اندر اور جب حضور گھر میں تشریف لاتے تو وہ سب بھاگ جاتی ہے چھپ جاتی ہیں پردے کی پیشے حضور آگے اللہ کے رسول آگے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور جب یہ دیکھتے کہ لڑکیاں چھپ رہی ہیں میری سہلیاں چھپ رہی ہیں تو انہیں خود بلاتے کہ جاؤ جاؤ کھیل لو ساتھ میں انہیں مجھے واپس بھیجتے میرے پاس کہ جاؤ ساتھ میں کھیل لو ان کے یہ کتنا پیار بھرا رشتہ ہے آپ اللہ کے رسول کے زندگی اس پہلوں کے دیکھئے یہ سنت رسول ہے کہ آپ بیویوں کو ان کے تفریح کا موقع دیں جواز کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ساری تفریح انسان کو مل سکتی ہے ایک اور حدیث جو آپ نے سن رکھی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں دو بار ایسا واقعہ مذکور ہے شاید زیادہ مرتبہ ہوا لیکن حدیث میں دو بار کا تذکر ہے کہ حضور نے دو بار دوڑ لگا یہ حیطہ عائشہ صدیقہ ظلانوں کے ساتھ دوڑ لگا ہے بقدر ریس کی حضور نے اپنی بیوی کے ساتھ ریس کی ہم میں سے کون ریس کرتا ہے حضور نے ریس کی پردے کے خیال کرتے ہوئے تو پہلی بار حیطہ عائشہ حضور اللہ تعالیٰ یہ ریس میں آگے بڑھ گئی شاید حضور نے خود ان کو موقع دیا ہوگا کہتی کہ دوبارہ جب ہماری ریس کی کافی دونے کے بعد میرا وزن بڑھ گیا تو پھر حضور جیت گئے اور میں ہار گئی اور حضور نے کہا کہ دیکھو یہ اس کا بدلہ ہو گیا یہ اس کے بدلے میں اس شکست کے بدلے میں نے یہ جیت حاصل کر لی تو ہار گئی تو حضور تفریح فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور آخری حدیث حدیثی تو بہت ساری ہیں لیکن ایک اور آخری حدیث آپ سن لیجے ضرور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جائے کرتے تھے تو اپنی بیویوں کو ساتھ بہت سے مرتبہ لے جاتے چونکہ حضور کی متعدد بیویاں تھی تو حضور کسی کا انتخاب خود نہیں فرماتے کہ فلا میرے ساتھ چلیں گی بلکہ حضور قرآن دازی کرتے نام نکالتے تھے پرچی میں لکھ کر کے تاکہ جس کا بھی نام آجا وہ چلیں گی کہتی ہے کہ مرتبہ ہم بیویوں میں سے دو لوگوں کا نام آگیا ہے تاشا فرماتی ہے کہ دو لوگوں کا نام آگیا ہے میرا بھی نام آیا اور حضرت حفظہ کے نام آیا ہے حضرت حفظہ جو ہے تو عمر کی بیٹی ہے وہ بھی حضور کی زوجہ اور بیوی ہیں ہم دونوں کا نام آگیا کہتی ہے کہ سفر تو لمبا ہوتا تھا کہکہ ہفتوں کا ہوتا تھا تاشا فرماتی ہے کہ رات میں میرے ساتھ چلتی تھا وہی واقعہ باقی ہے ایک دن کیا ہوا کہ حفظہ نے مجھ سے کہا حضرت حفظہ نے مجھ سے کہا تاشا فرماتی ہے کہ ابھی حضور آئے نہیں ہے تو ایسا کرو کہ میری سواری پر تم سوار ہو جاؤ اور تمہارے سواری پر میں سوار ہو جاؤں گی رات میں چونکہ جب سفر ہو رہا رات میں چلنا ہوتا تھا تو میری سواری پر تم آ جاؤ اور تمہارے سواری پر میں بیٹھ جاتی ہوں تاکہ حضور تمہارے پر آئیں گے اور میں وہاں بیٹھے رہوں گے تو دیکھتے ہیں حضور کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک ایسا انہوں نے تفریق کا ایک محل مانان چاہا ایک ایسی مستی کرنی چاہیے ایک طرح کا مزاق جسے میہ بیمین ہوتا ہے ایک بہت جائز بہت پیارا سا مزاق تو حضور آئے اور حضور نے سلام کیا اور سواری پر بیٹھ گئے اور میں حفظہ کے سواری پر بیٹھ گئی پھر ہم مجھ چل دی اور میں تھوڑی دور تھی ہم لوگ تو مزاق کر رہے تاکہ حضور دیکھنا پائیں کہتی کہ پھر حضور چلتے چلے گئے آگے اب مجھے تکلیف ہونے لگی اپنی اس بات پر کہ یار یہ مزاق تو چھوڑو مجھے حضور کا ساتھ میرا چھوڑ گیا یہ مزاق تو ایک طرف اگر میں یہ مزاق نہ بھی کرتی لیکن حضور کے ساتھ ایک لمحہ بھی رہنا میرے لئے زیادہ خوشی کا باعث ہے اس مزاق سے زیادہ یعنی یہ مزاق بھی کیسا مزاق ہوا یہ کیسا جو آئے ہوا کہ اس میں حضور کا ساتھ چھوڑ گیا تو پھر یہ اس عورتوں میں شوہر کو لے کر وہ ہوتی ہے نا کہ یہ غیرت کہ بس میرے ساتھ رہے کسی اور کے ساتھ نہ رہے تو حضور نے پلٹ کر نہیں دیکھا تو وہ آگے بڑھتے چلے گے پھر جب اگلے پڑاؤ پہ ہم اترے تو مجھے بہت غصہ اپنے آپ پہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ کہاں سے کر لیا حفظہ کی چکر میں کہ میں حضور کے ساتھ مجھے اچھا خاصا ملتا ہو مجھے نہیں مل پایا میں پوری رات حضور کے پورا سفر حضور کے بے غیر گزار دی میں نے ان کے پیچھے بیٹھے بے غیر گزار دی پیچھے بیٹھنے کا موقع مجھے نہیں ملا تو وہ کہتی ہے کہ آگے جو باتیں کہتی ہے کہ پھر ایک جھاڑی میں جا کر حیط عیشہ غصے میں اکیلے گئیں اپنے پر غصہ کرتے ہوئے جسے لڑکپن تھا بشپنا تو ان کے اندر ایک جھاڑی کے پاس گئے ایک ایسی جھاڑی جہاں پہ سام بچو ہوتے ہیں ایک خاص قسمی جھاڑی جس میں خوشبو نکلتی ہے وہاں سام بچو زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ جاگا کہنے لگی کہ اے اللہ آپ مجھے سام سے دسوا دیجئے بچو سے دسوا دیجئے یہ کہاں سے میں نے ایسا کر دی یعنی وہ خود پہ بلکل جھلا سے گئیں اور خود پہ انہوں نے دات پیس دے کہ میں نے یہ کہاں سے کر دیا کہ حضور کے ساتھ ایک لمحام چھوڑ گیا تو بیویاں حضور کے ساتھ کا برطاو بیوی کے ساتھ ایسا تھا کہ بیویاں بلکل ایک ایک لمحہ حضور کا لینا چاہتی تھی ایک اچھا شہر وہی ہے جو بیویوں کو ایسا پیار دے کہ اس سے ایسا پیار حاصل ہو کیونکہ ایک اچھا رسول ایک اچھا انسان ایک اچھا عالم ایک اچھا مبلغ وہ ہی نہیں سکتا وہ شخص جو اپنے گھر میں بہتر نہ ہو حضور نے فرمایا خیر اکم خیر اکم اہل ہی تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے